کیوں تکلیف ہے کہ اسلام کی سپرمیسی کہیں آنا جائے یہ کیوں بینکرز کو اسی جو پیڑ ہے وہ اصل وہ جو ہے نا کہ تکلیف اصل میں ہے یہی کہ اسلام کا جو نظام ہے کہیں وہ نہ آ جائے کیونکہ نظام ہمیں نہیں چاہیے ہاں ہمیں چاہیے توتے میٹھے پیارے لوگ جو بس صرف باتیں کریں کہ نماز پڑھو ٹھیک ہے اچھے کام کرو نیکی کرو ان کو ٹی وی پہ بٹھاؤ یہ بڑے اچھے علماء ہیں یہ بڑے پیارے بھولے بالے میٹھے جو صرف پیار محبت کی بات کرتے ہیں کتاب کبھی نہیں اپنی کوٹ کریں کہ کتابوں میں علماء نے کیا لکھا کسی کے بارے میں اصل باتیں کیا ہیں وہ کیا نظام کیا تھا اسلام کا کیا خلفہ راشدون کا یہ عمل تھے جو آج کل کے لوگ کر رہے ہیں یہ ثانی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ فضاء ہے یہ اس لئے ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس سے تکلیف نہیں تو وہ لہٰذا آپ لوگوں سے کوئی پرابلم نہیں ہے جب پرابلم کہاں آتی ہے جب کوئی شخص اٹھ کے اسلام کا نظام پیش کرے اور نظام کے پیش کرنے کے بعد اسلام کی جو اصل جو کہتے ہیں انٹلیمنٹیشن جو اس کی اصل انٹیگرل ویلیوز ان کے بارے میں اگر وہ ایکسپاؤنڈ کرے تو وہاں پہ پر پرابلم کریٹ ہوتی ہے کہ کہیں لوگ جو ہیں اسلام کا صحیح پکچر نہ سمجھ سکیں اسلام کی دو ہی تصویریں دکھائی جاتی ہیں آج دنیا میں پہلی کہ اسلام ایک نہائید جو ہے نا خطرناک ریلیجن ہے مذہب ہے یہ بہت ڈینجرس ہے یہ ایکسٹریمسٹ ہیں یہ فنڈیمنٹلسٹ ہیں ایک تو یہ تصویر ہے جو میڈیا دن رات کرتا ہے بھونگتا ہے کتے کی طرح اور یہ بس بتائی جا رہا ہے دوسری چیز اسلام کا وہ چہرہ ہے کہ میٹھے میٹھے بھولے بھالے پیارے مسلمانوں کی طرح مسکینوں کی طرح غلام کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پر ازام مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ کیونکہ ان کا مسئلہ کی یہ ہے کہ ناقص ہے کتاب کو سکھاتی نہیں مؤمن کو غلامی کے تاریخ خود نہیں بدلیں گے قرآن کو بدلیں گے تعویل پہ تعویل پہ تعویل پہ تاکہ اصل انسان جو ہے نا وہ جو صحیح سخت جو شیر تھا نکل کا سہرا سے جسے روم کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے ہم نے ان قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر ہے اس کو کبھی ہوشیار نہ ہونے دینا بس ان کو چلاو اسی سلسلے پر دوسری جی کٹیگری یہ ہے کہ بس بھولے بھالے سمپلٹر اور اس طرح جو لوگوں کو پرموٹ کرو ان کی اچھی چی باتوں کرو جو ہر چیز کو فلیکسیبل کر دیں ہر چیز کو ایک ہی نعرے پہ گدھے پہ واپس گھما دیں محبت پیار محبت پیار محبت پیار محبت پتہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں چودہ سو سال سے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ کہ یہود و نصارہ تمہارے کبھی اپنے نہیں ہو سکتے یا ان کی طرح ہو جاؤ یا ان کو اپنا کر دو بیچ کا راستہ کوئی نہیں جب رب نے فرما دیا مفتی عاظم اللہ سبحانہ وتعالی خالق اس نے فتوہ دے دیا تو پھر تم کون ہو تو یہ فیصلہ کرنے والے کہ یہ ایسے نہیں تو ایسے ہیں ویسے نہیں تو ایسے ہیں دیکھیں میں یہ جو ساری بات کر رہا ہوں اس کو غلط نہ سمجھے گا میرا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہیٹریٹ پھلا رہا ہوں یا لوگوں میں کہہ رہا ہوں نفرت کرو نا یہ اللہ پاک نے ایک پرنسپل بتایا ایک نیچر کسی چیز کی نیچر کو آپ بدل نہیں سکتے اگر یہ بات غلط ہے تو بتاؤ کون سا جو کرسچن نیشن ہے اس دنیا میں جو آپ سے مخلص ہے بتاؤ کون سی یہودی نیشن ہے جو آپ سے چودہ سو سال سے مخلص ہے بتاؤ نا ہمیں پروف دکھاؤ ہمیں ڈیمو دکھاؤ ہمیں ڈیمونسٹریشن دکھاؤ ہمیں موڈل دکھاؤ نہیں ہے نا کوئی بھی اسی وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں ان کو اپنے پیٹ کا راز بد دو ان کو اپنی چیزیں مت دو لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو بارال اسلام کو آج ہم نے بنا دیا ہے مغلوب ایک مذہب کی شکل کا بس جس میں رائٹس اور ریچولز ہیں باقی بالہ تر پار ایکسیلنس کوئی سوچ کوئی فکر کوئی آئیڈیالوجی کوئی روڈ میپ کچھ نہیں ہے اور میں یہی اپنی جو بیانات میں ایکسیل میں لوگ ایڈگیٹ کرتا ہوں کہ اسلام کو سوچیں اب بار ایکسیلنس لیول پر نظام کے اعتبار سے سوچیں اور خاص اور ریچولز اور رائٹس کے اعتبار سے دونوں دین کے اعتبار سے اسلام کو سمجھیں مذہب کے اعتبار کیونکہ اصل میں پرابلم ساری ویسٹ کو ہے یہ آپ کے دین سے آپ لوگ کو کیوں نہیں یہ بات سمجھ آئی آج تک یہ کو لال لگے میں کچھ جماعتوں کو جو وہاں جاتے ہیں مغرب پہ اور وہاں جاکے گھوم گھما کے تبلیغ تلقین کر کے آ جاتے ہیں لا لگے میں ماف کرنا کیونکہ آپ کی آئیڈیولوجی بہت میٹھی ہے اور اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے جب کافر کو تکلیف ہی نہ ہو آپ سے نہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے آپ کے اندر کوئی پرابلم ہے